نمازکار دوستو آج ہم دیکھیں گے بھارتی سمیدھان کی بزیستہ ہیں جو امپورٹنٹ ہیں صرف انہیں کو ہم نے لیا ہے جو بار بار اگزام میں پوچھے جاتا ہے چلیے شروع کرتے ہیں دوستو جیسے آپ پہلے دیکھ سکتے ہیں یہ ہے جو سمیدھان ہمارے راشت کا علیہ کن ناموں سے کیا گیا ہے انڈیا دیٹیز بھارت یعنی انڈیا اردھات بھارت ہے ہم اگلے دیکھیں گے بھارتی سمیدھان میں کس پرکار کی ساسن پڑھالی کی بیوستہ کی گئی ہے سنسیداتمہ ساسن پڑھالی ہے سمیدھان بھارتی سمیدھان کی ساسن پڑھالی کیسی ہے سنسیداتمہ ساسن پڑھالی 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 ہے آدھار بھول تکتو کیا ہے ایکل کارپال کیا ہے بھارت کی سنسدی سسن پڑھالی بیٹن کی سنسدی سسن پڑھالی کے مد انتر کیا ہے جو نیائک سمیچھا ہے وہی بھارت اور بیٹن کی سنسدی پڑھالی میں انتر کرتا ہے نیائک سمیچھا اگلا ہم دیکھیں گے بھارت کا سمیدان پرسنگی ہے یا کس سے ندھارت ہوتا ہے کیوند اور راج کیمت سکتیوں کے بطرن سے اگلا ہم دیکھیں گے کی نیت نیز سکتت مول ادھاروں کو سمیدان کی آتما کس نے کہا تھا اب تب نیت نیز سکتت تتہ مول ادھاروں کو سمیدان کی آتما کس نے کہا تھا گرین بل آشٹین نے یا جی آشٹیوین نے کہا تھا مول سمیدان میں کل کتنے انچھید اور کتنے انسوچیاں تھی تین سو پنچان بینو چھت اور آٹھ انسوچیاں تھی اگلا ہم دیکھیں گے سب بثم کانگریس کے کس ادھار میں جنگڑ من گایا گیا یا کلکتہ ادھار انہیس سو ایارہ میں ہوا تھا اگلا ہم دیکھیں گے اگلا ہم دیکھیں گے بھاتی سمیدان ادھک کٹھور اور ادھک لچیلے کے مت اگلا ہم دیکھیں گے اگلا ہم دیکھیں گے بھاتی سمیدان ادھک کٹھور اور ادھک لچیلے کے مت ایک اچھا سنتولن ہے اسٹھاپیت کرتا یا کتھن کیسی ہوئیر کا ہے اور بھاتی سمیدان ادھک کٹھور اور ادھک لچیلہ ہے بھارت ادھک سنگھ آدمک راج ہے یا کس نے کہا تھا کیسی ہوئیر نے کہا تھا اگلا ہم دیکھیں گے بھاتی سمیدان کے بیحد ہونے کا قرآن ہے سنگھ تھی راجوں کی ایکل سمیدان مطلب بھاتی سمیدان بڑا ہونے کا ایک ماتر قارن ہے کہ سنگھ اور راجوں کا ایک ہی سمیدان ہے جیسے امریکہ امریکہ میں الگ الگ سمیدان ہوتے ہیں راج کا الگ اور پوری دیس کا الگ سمیدان ہوتا ہے وہاں دوہری ناغ رکھتا چلتی یہاں ایکل ہی ناغ رکھتا ہے اگلا ہم دیکھیں گے اپنی راشتہ وادی پتکریہ میں بھاتی سمیدان کے نیرماتاؤں نے اگلا ہم دیکھیں گے بھارت میں راج نیتک سبتہ کا پرمک سروت کیا ہے جنتا ہے کوئی بھی سمیدان کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو یا اسے کریون نت کرنے والے برے بکتی ہیں تو سمیدان بھی برا ہو جائے گا یا ڈاکٹر بھیوراں بیٹکر نے کہا تھا اگلا ہم دیکھیں گے بھارتی سمیدان کو سنگھاتمک تنگ ڈھاچے میں نہیں ڈھالا جا سکتا ہے یا بھیوراں بیٹکر نے کہا تھا بھارت کی سوطندرتہ کے بعد بھارتی راشتی کانگریرز کو ایک راج نیتک دل کے روپ میں بھنگ کر دیا ہے جانا چاہیے یا مادمہ گاندھی نے کہا تھا اگلا ہم دیکھیں گے بھارتی سمیدان کو سہکاری سمیدان کس نے کہا تھا گریم بین آرشتین نے ادھا چھاتمک ساسم پڑھالی میں کارپالکیا کی مرمت کی سمست ہے کارپالکیا کی سمست ہے سکتیاں کس میں نہیں ہتھ ہوتی ہیں راشپتی میں جو ادھا چھاتمک ساسم پڑھالی ہوتی ہے اس میں کارپالکیا کی سمجھ سکتی راشپتی میں نہیں ہتھ ہوتی ہے جیسے امریکہ امریکہ میں ہے مولانا اول کلام آجاد نے سمیدھان میں بیس مطادکار کی آئے کتنی ندھارت کی تھی پندرہ برس کے لئے ساتھ اسکت کرنے کی بات کی گئی تھی بازت راشٹی پچھو بھاگ ہے جو جانتے ہیں راشٹی پھول کمل ہے راشٹی پچھی مور ہے اور راشٹی دھوج میں کتنی تلیاں ہیں چوبیس تلیاں ہیں جو کہ نیلی کلر کی ہیں اگر ہم دیکھیں گے باتی سمجھان کے انترگت سیبیل پرکریاں سہیتا کس سوچی کے انترگت آتا ہے سمورتی سوچی کے انترگت آتا ہے سمجھان سنکھا نیانترن اور پریوان نیوجن تتھا پرادھیک ماملے بھارتی سمجھان کی سمورتی سوچی میں سملت ہیں سچھا جو سچھا ہے یا سمورتی سوچی کا بھی سے ہے اگر ہم دیکھیں گے سچھا پیارم میں راج سوچی کا بھی سے تھا بیالیسے میں سمجھان سنسوڑوں نوی چھیتر کے دورہ یا سمورتی سوچی میں استھانتریت کر دیا گیا بھومی شدھار یہ راج سوچی کا بھی سے ہے ریلوے پولیس یہ بھی راج سوچی کا بھی سے ہے اگر ہم دیکھیں گے اگر ہم دیکھیں گے سمورتی سوچی کا بھی سے ہے اور کسی بھارتی سمجھان کی سوچی سے ہے راج سوچی اور پنچائیتی راج راج سوچی سے ہے اور ڈنڈ پر کیلئے بھارتی سمجھان کی ساتھویں سوچی کے سوچی تین یعنی سمورتی سوچی میں سامل کیا گیا ہے بیوہ اور بیوہ بچھت اور گودھ لینے آج سمجھان کی ساتھویں سوچی میں کس کے انترکت سملیت کیا گیا ہے سوچی تھیری میں یعنی سمورتی سوچی میں اور یہ بھی اپورٹنٹ ہے کہ جو بیوہ بیوہ بچھت یا گودھ لینے کا علیک سمجھان کی کس انسوچی میں ساتھویں سوچی میں جو سمورتی سوچی کے انترکت آتا ہے چلیئے دوستو ہم آپ کو آگے نیش پارٹ میں ہم آپ کو چھوٹا ویڈیو رہے گا آپ لوگ بھی پر دیکھ کے